اسلام علیکم ویوئر ستار امون آپ کے خیدود میں حاضر اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ ویوئر یہ ایک نیا ٹیبل سا آپ کے سامنے اس وقت موجود ہے یہ ٹیبل سا آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہوں گے اس مارڈل کو لیکن اس میں اور اس میں تھوڑا سے فرق ہے کہ اس کے باہر میں نے چادر لگائی ہوئی ہے لیکن جو اس سے پہلے والا مارڈل ہے اس میں چادر نہیں ہے تو صرف چادر کا فرق ہے باقی تقریبا یہ سیم چیز ہے لیکن آپ اس کا بھی میں آپ کو مختصر ریویو آپ کو کروا دیکھتا ہوں اور باقی ڈیٹیل بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا تو آئیے ویوئر میں آپ کو اس کا ایک مختصر ریویو دوں یہ یہ اس کی سلایڈن پریٹ ہے اور یہ دیکھیں اور یہ چار فٹ تک اس کی یہاں سپیس جو آپ کو ملے گی چار سنچ یہ یہاں تک فاصل ہے تو اس کے علاقہ یہ جو سلایڈن پریٹ ہے اس طرح اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس طرح یہ چار فٹ ایکسپٹ چار فٹ ہے یہ اب یہ یہ سلایڈن پریٹ کے اوپر یہ دھل ہے تو یہ ولی یہاں سے آپ اس کو آپ لوز کریں اور آپ اسے کلم کٹنا چاہتے ہیں ٹیپر کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں اور یہاں پہ آپ آکے اس کو دوبارہ ٹائٹ کر دیں تو یہ فورٹ رہے ٹائٹ پر آپ کی قرنن پر کر سکتے ہیں آپ تھیل کو کٹنا چاہتے ہیں اور باہر نکال کے تو آپ اس سائٹ پر کٹن کرنے چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ پیچے لاگ لگا ہوا تو یہ دیکھیں یہلاگ لگ گیا نہ پر آکphem کٹر کر سکتے ہیں سلائڈنگ پلیٹ آپ دوبارہ اپلائی کرنے چاہتے ہیں تو بہت آسان اور یہ دیکھیں اور یہ یہ آپ کی دوبارہ اپلائی ہوگی ہے نیچے سے آپ ٹائٹ کر لیں اور یہ آپ کی روک ہے چھیک ہے اگر آپ یوز نہیں کرنے چاہتے تو پیچھے کر لیں اگر آپ یوز کرنے چاہتے تو اس کو آگے کر لیں انچی ٹیپ کے اوپر آپ جو بھی میری میریٹ آپ کٹنا چاہتے تو اس کو آگے پیچھے کسی جگہ پر آپ چلکے تو آپ اس کو ٹائٹ کر دیں اور یہ ٹکر لگا کے آپ یہاں سے اس کو کٹن کر سکتے ہیں یہ اس کی ٹیبل ٹاپ والی جو فینس ہے ان تھل تو یہ دیکھیں آپ اس کو آگے پیچھے کس آپ کٹ سکتے ہیں اور یہ آپ آرام سے آپ اس کو آگے لکے جائیں جہاں بھی آپ کی سٹنگ آتی ہے آپ یہاں سے اس کو یہ لاک کریں تو یہ بلکل لاک ہو گئی ہے اور اب آپ کٹنگ کر سکتے ہیں اگر آپ تھل کو باہر نکالنا چاہتے ہیں تو آرام سے آپ یہ دیکھیں کسی بھی جگہ سے آپ تھل جو ہے وہ باہر نکال کے تو آپ اس سائٹ پہ اگر آپ کی کوئی لمبی شیٹ کٹنگ کرنی ہے واپس اپلائی کرنے چاہتے ہیں یہ دیکھیں جس جو آپ اپس کو اپلائی کریں تو یہ آرام سے اپلائی کریں یہ شیشہ لگا ہوا ہے اس کے اندر کٹ اگر آپ کی جو کٹنگ ہے وہ انچی ٹیپ پہ مطابق نہیں آرہی تو اس میں آپشن بھی دیا گیا آپ اس کو آگے پیچھے کسی بھی جگہ پہ آپ ایسے ایسے کر کے اپنی مرضی سے آپ اس کو سٹنگ کر سکتے ہیں کے علاوہ اس میں مایکرو ایجسٹنگ بھی ہے یعنی آپ وہ تھوڑا سا آدھا ملی میٹر یا اس سے بھی کم یا اس سے زیادہ آگے پیچھے کمیں چاہتے ہیں تو آپ اس سینڈل کو تھوڑا سا ایسے کریں اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں اس کو گمائیں تو یہ آپ کا یہ دیکھیں مایکرو ایجسٹنگ آپ کی آپ یہ اس کو یہ مروڑیں آپ اس ناب کو اور یہ آپ کا ملی میٹر کے حساب سے یہ آگے پیچھے آئے گا اور یہ دیکھیں اور جہاں بھی آپ کی جو ڈیزائر آپ کی سیٹنگ ہے اس پہ آپ آتے ہیں تو آپ اس کو گلی پہ لاغ کر دیں اور اب یہ یہیں پہ فکس ہو گیا ہے یہ آپ اس سائٹ سے بھی کر سکتے ہیں اگر آپ یہ بلیڈ کے قریب آپ کام کر رہے ہیں اور اگر آپ اس سائٹ پہ آپ بلیڈ سے دور اس کو باننا چاہتے ہیں تو اس سائٹ پہ بھی آپ یہ دیکھیں یہ مایکرو ایجسٹنگ کے لیے اس سائٹ پہ بھی یہ آپشن دیا گیا ہے تو یہ جو ٹیبل ٹاپ ہے یہ اس میں یہ دیکھیں یہاں تک یہ چوبیس انچ یعنی دو فٹ ہے اور یہاں تک جو ہے یہ تقریبا تین فٹ ہے تو اس میں ہم نے ایکسٹنشن یہاں پہ دو فٹ بھی لگاتے ہیں لیکن یہ کسٹمر کی چوائش تھی تو یہ ہم نے ایک فٹ ایکسٹنشن لگائی ہے تو یہ ٹوٹل جو ایریہ ہے وہ تین فٹ آپ کو ملے گا بیئر بلیڈ کو آپ پہنٹالیس ڈگری تک ٹیپ رو بھی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ہے موسیقی 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 اب یہ دیکھیں سلائیڈنگ کے نیچے دونوں سائٹ پہ برش لگے ہوئے اور وہ ساتھ ساتھ برا ساف کرتے جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھا یہ بلیڈ آپ نے نکالنا ہے یہ دیکھیں ڈیسٹ کولیکشن کا یہ سارا جو برادہ ہے وہ سارا اس کے اندر چلا جاتا ہے نیچے آپ تھیلہ لگاؤں یا باسکٹ رکھیں یا آپ سکر لگا کے آپ اس کو دوسری جہاں پہ بھی لے کے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ بلیڈ جو کھولنے کا طریقہ ہے تو وہ دیکھیں یہ دو آپ جو سکریو لگے ہوئے یہ آپ کھولیں اور یہ دیکھیں یہ آپ کا ڈگاہ نیچے آگیا اور اب یہ آپ یہ چال جالے اور یہ آپ درچو ہے وہ کھولیں تو یہ دیکھیں تو یہ آپ کا یہ نیچے آپ پائے رکھا لیں اور یہ دیکھیں اور یہ پائے آپ کی پائے رکھنے کے لائے اور ہر آپ دے جو ہے وہ آرام سکر آپ یہ دیکھیں اور اس کو دوبارہ آپ دائی کرنا ہے آپ یہ دیکھیں یہاں سے پھر آپ دے کو دوبارہ پچھا لائے سکتے ہیں تو آپ یہ چلا جاتا ہوں یہ دیکھیں تو یہ آپ واپس یہاں پہ رکھا دیں تو یہ آپ کا جی ویر یہ ابھی آپ نے اس کا ریویو دیکھا ہے اس کا جو ویٹ ہے وہ تقریباً دو سب چاس کیجی اس کا ویٹ ہے اور یہ جو ٹاپ کی جو شیٹ لگی ہوئی ہے یہ چھے امیم چادر لگی ہوئی ہے موٹی اور بیک سائٹ پہ چادر نہیں لگائی ہے اور اس سائٹ پہ بھی چادر نہیں لگی ہوئی تاکہ موٹر چونکہ سنگل فیز موٹر آپ جانتے ہیں کہ موٹر گرم ہوتی ہے اس وجہ سے اس کو ہوا زیادہ چاہیے ہوتی ہے تو دو سائٹ پہ چادر وہ نہیں لگائی ہے یہ جو سٹیل کی یہ لیند ہے جس کے لئے سائٹ پہ بھی ہوتی ہے تو یہ دیت ہماری ساڑھے چھے فٹ ہے یعنی ساڑھے چھے فٹ توٹل اس کی لمبائی ہے اور توٹل جو ڈائمنشن میں آپ کو بتا رہا ہوں توٹل اس کی جو ڈائمنشن ہے وہ یہاں سے لے کر یہاں پر وہ ہے ساڑھے سات فٹ تو ساڑھے سات فٹ اس طرح یہ اس طرح کر کے ہے اور یہ جو اس کی ہائٹ ہے تو وہ 33 انچ 33 انچ اس کی ہائٹ ہے پور کی سنگل فیز موٹر لگے ہویا ہے جس کے آر پی ایم میں اٹھائیسو اٹھائیسو آر پی ایم والی موٹر ہے ان آس پور کی سنگل فیز لاک والی موٹر ہے جو بائیس سے آتی ہے سنگل فیز اٹھائیسو 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 آپ نے اس کا مختصر ریویو دیکھ لیا اس بارے میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے تو آپ مجھے کومیٹس کر سکتے ہیں اور یا پھر نیچے دیئے گئے وارس اپ نمبر پر مجھے مجھ سے آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو خریدنا چاہتے ہیں تو بھی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں یہ ہیوی ڈیوٹی ہے ہیوی انڈسٹری ہے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں دو سو چاہت سے دو سو ستر گیجی تک اس کا ویٹ ہے تو اس لیے یہ تھوڑا سا ایکسپنسیب ہے تو اگر آپ نے مجھ سے رابطہ کرنا ہے تو میرے وارس اپ نمبر پر یا فون نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی